ہم لوگ اس پہ بات کر رہے تھے ریگارڈنگ ڈا فیس ڈیفرنس ہم نے زیرو کا فیس ڈیفرنس اس کے اندر ڈھونڈ لیا تھا اور ٹو سیونٹی بھی اچھا اب دیکھیں میں ایک دو باتیں نا یہاں پہ جینرک آپ کو کلیر کر دوں کہ اگر ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ ویو ہے نا اس طرح سے اگر اس میں ایک پارٹیکل ادھر ہے اور ایک ادھر ہے تو ان کے درمیان میں نائنٹی ڈگریز کا فیس ڈیفرنس ہے اور اگر ایک پارٹیکل یہاں پہ تو ون ایٹی ہے پھر اس میں ٹو سیونٹی ہے یہاں پہ تھری سکسٹی ہے تو یہ اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ میں نے اس میں فیس ڈیفرنس وغیرہ نکال لیے تھے اچھا اب آگے دیکھتے ہیں اس ویو کرٹ آپ ویولیندھ ریٹ کر سکتے ہیں گراف سے بیٹا آپ اس ویو کی ویولیندھ ریٹ کر سکتے ہیں جی سر کتنی آرہی ہے ویولیندھ سب پی سے لے کے آرہ تک کا دسٹنس میجر کرنے ہیں ہاں یا یہاں سے شروع سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ساپ نظر آرہا ہے کہ ایک ویو کی لیندھ کتنی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ویولیندھ آرہی ہے ون پوائنٹ ٹو سینٹی میٹر فروم دا گراف آئیم ٹیکن آؤٹھ دا ویولیندھ جس ٹوائل سینٹی میٹر فروم دا گراف آئیم ٹیکن آؤٹھ دا ویولیندھ جس ٹوائل سینٹی میٹر ون پوائنٹ ٹو سینٹی میٹر ون پوائنٹ ٹو یا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں مگر یہ ایدئر ٹو ریڈ تھا تو میں نے یہاں سے ریڈ کر لیا اس کو آسانی سے اچھا اب اس نے مجھ سے پوچھا ہوا کیا ہے سپیڈ کیلکولیٹ کر دیئے تو بھائی سپیڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ نے فارملہ لگایا وی ایس ایکل ٹو ایف لیمڈا فریکوینسی اس نے سوال نے خود دے دی لیمڈا ہم لوگ اس کا نکال دیا ہے ون پوائنٹ ٹو سینٹی میٹر ہے مگر اس کو میٹر میں چینج کرنا لازمی ہے تو ون پوائنٹ ٹو انٹو ٹینس ٹو پاور مائنس ٹو کر دیا ہے سپیڈ سپیڈ کتنی پائنٹ آوٹ ہوئی سپیڈ سپیڈ کتنی پیدر ہے سپیڈ سپیڈ کتنی پیدر ہے سپیڈ کتنی پیدر ہے پیڈ سپیڈ 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 نگام ٹوکی سو آنس ہر آگے ہمارے پاس ڈیرو پوائنٹ وائنٹ ٹو دس is the right answer اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ two waves of the same frequency have amplitudes 1.2 and 2.1 calculate the ratio of intensities intensities the ratio calculate کرنا ہے ہاں بھئی کیا کریں گے intensities calculate کیا کرنا چاہیے کیا کریں گے ہمیں ہمیں ریشوز لکھائیتے ہیں ہمیں ریشوز کو پہلے آپ وہ کریں گے دو ریشوز کو ملائیں گے اس کے بعد پھر ہم frequency common لے کر equate کر دیں گے ٹھیک ہے ریشوز کو common لے کر equate کر دیں گے صحیح ہے ٹھیک ہے ایسے ہو سکتا ہے دیکھیں اب اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو میرے پاس فارمولا ہوتا ہے i1 upon a1 square is equal to i2 upon a2 square تو مجھے تو intensities کا ratio لینا ہے نا تو میں نے کیا کر رہا میں نے i1 upon i2 کر دیا اور اس کو برابر کر دیا a1 square upon a2 square کے مطلب intensities ایک طرف شفٹ کر دیں اور amplitudes جو ہیں وہ دوسری طرف شفٹ کر دیئے اچھا now you may place the values like جب آپ values کو place کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا i1 upon i2 اب آپ نے دونوں کے amplitudes رکھنا ہے تو this will become 1.2 square divided by 2.1 square so آپ یہ دیکھیں answer کیا رہا ہے 1.4 square divided by 2.1 square موسیقی 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 4 to 9 مگر ہم decimal میں لکھیں گے point میں لکھیں گے answer conversion کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسی cancel ہو جائے گا سنیٹی میٹر سنیٹی میٹر سے تو کیا ریشو اس کا 1.4 square divided by 2.1 square آرہا ہے آمی جلدی بتائیں 1.4 6 آرہا ہے سب کے باس کیا آرہا ہے answer 0.44 ٹھیک ہے یہ آرہا ہے نا ٹھیک ہے آنسر ہم 0.44 ہی لکھیں گے کیونکہ ہمیں 2 s f میں answer لکھنا 1.4 بھی 2 s f 2 1 بھی 2 s f 2 significant figure میں آپ answer دیں گے تو اس کا 0.44 بن جائے گا ٹھیک ہے آئل بلکل ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہو گیا اوالا سوال ہو گیا ہمارے بڑڈہ ہو گیا ہے اچھا define for a wavelength اچھا wavelength آپ کیسے سمجھا سکتے دیکھیں question میں wavelength سمجھانے کا ایک طریقہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا دیکھیں میرے پاس یہ wave ہے میں نے آپ کو last time بھی بتایا تھا یہ a particle ہے بہت اچھی طرح بتایا تھا b particle c is d particle this is e particle this is f particle this is g particle this is h particle this is i particle تو اب آپ کسی بھی دو inface particles کے درمیان میں distance دیکھ لیں گے تو وہ wavelength بہت غلط لکھ دیتا ہے length of one wave is called wavelength یہ غلط ہو جائے سب آپ لکھیں گے it is the it is the distance between it is the distance between two in phase particles it is the distance between two parallel trough to it is the distance between two consecutive crest or trough یہ صحیح تو ہے مگر اتنی logical نہیں ہے یہ ہو لے بس صحیح ہے آپ یہ ہی لکھے تو بہتر ہے it is the distance between two inface particles two consecutive inface particles two consecutive یعنی جو ایک کے بعد دوسرے آرہ ہوں two consecutive in phase particle this is going to be correct اچھا frequency definition ہم وہ ہی لگ دیں گے number of waves number of waves produced in unit time this is more proper definition rather than saying number of waves produced in one second وہ اس سے اچھ definition number of waves produced in unit time unit time میں سب آ گیا دونوں definition recall کرنے والی ہیں اچھی طریقے سے یاد کرنے والی ہیں آپ آپ لکھ لکھ لیں اپنے بس اب یہ کہہ رہا ہے بھائی اپنی definitions کو استعمال کر کے relationship بتاتے ہیں تو v is equal to f lambda ہوتا ہے بھائی بہت iconic equation ہے مطلب in fact یہ olivis میں تو اس کا راش تھا a levels میں بہت استعمال ہوتی بہت important equation v equal to f lambda v lambda point now what is a good thing about this equation it is a generic equation it is applicable to all types of waves in fact light کے لئے بھی applicable ہے ساؤنڈ کے لئے بھی applicable ہے سب پہ لگتی ہے بہت important ہے جب plane waves on the surface of the water are represented by figure 5.1 at one particular extent of the time you are given with the wave amplitude بتائیں اس wave کا 4.0 4.0 the reason is that the reason is that mean position is draw نہیں تھی میں mean position اپنے ہاتھ سے خود بنائی ہے بھائی تو یہ ہو جائے گا خیر a اور b کا face difference کوئی بتا سکتا ہے کہ a اور b کا face difference کتنا ہے آپ نکال نا چاہے تو ڈگریز میں یا ریڈین میں نکال سکتے یہ 0 پائے ہے یہ آپ کے پاس 0.5 پائے ہے یہ 1 پائے ہے یہ definitely 1.5 پائے ہے اور یہ 2 پائے ہے تو 2 اور 1 کو مائنس کریں گے تو پائے ریڈین آ جائے گا یا 180 ڈگریز آ جائے گا تو A اور B کا فیس ڈیفرنس 180 ڈگریز ہے یا 1 پائے ہے سر اس میں 18 سنٹی میٹر کو ڈیوائیڈ نہیں کریں گے ہم نہیں وہ تو میں نے فیس ڈیفرنس نکال ہے نا ہاں ویولیند نکال لیے تو وہ دیکھ لیتے اگر ویولیند نکال لیے تو تین ویولیند ہو گئی ایک دو تین ساڑھے تین ساڑھے تین ہے 3.5 ہے تو 18 سنٹی میٹر میں 3.5 لیمڈا ہے تو ایک کتنے میں ہوگا تو یہ نکال سکتے ہیں بلکہ ساتھ 3.75 کیونکہ یہاں پہ اس نے پورا کور نہیں کیا ہو نا اس کو یہاں پہ مارجن دیا ہو ہے دیکھ رہے ہیں یہ لگ ایسا رائے کہ ساڑھے تین سے زیادہ ہے مگر ہے نہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا تو اس نے کٹ کھاں کیا ہے کٹ یہ ہی پہ کر دیا نا اس نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویو زیادہ شو کی بھی مگر کٹ یہاں پہ کر رہے ہیں یہ ایکسٹر ہے لیکن صحیح رہے ہیں جو تیسری ویو کے بعد جو ایک آخری ویو جو ہے وہ اگر ہماری بیس لائن کی اوپر ختم ہو جو پوائنٹ ہوتا ہے اگر اس کے اوپر ختم ٹھیک ہے ثری پوائنٹ سی فائی تو ایٹین ملٹیپلائی بائی ون اور ثری پوائنٹ سی فائی ایکس تو ایکس کا انسر کتنا آیا آرہا مصطفہ فائی پوائنٹ ون فور ڈو آرہ ہے آپ نے یہ لکھا ہے فور پوائنٹ ایٹ نہیں آرہے میری خلب ایٹین ڈیوائی بائی ثری پوائنٹ سی فائی یار آپ دیکھ لیتے اب کلکوٹ رہے کسی کے بعد تو کریں نا آرہ ہے آرہ ہے ڈن 4.8 سینٹی میٹر آگئی وییو لین تو دیکھیں چیزیں جمع کرنے کا مقصد میرا صرف پہلے سی جمع کر لیتے پھر سوال کو دیکھتے آگے پوچھ نا کیا چاہ رہے تو بھائی اس نے دیکھیں پوچھ لیا amplitude 4 لکھ دیا سپیڈ پوچھ رہا ہے فریکوینسی دے کے سپیڈ پوچھ رہا ہے تو بھائی سپیڈ اس فریکوینسی ملٹیپلائی بہت ایمپورڈنٹ بہت یوز ہوتی ہے آج فریکوینسی 2.5 ہے اور لیمڈا ہمارے پاس ہے 4.8 3.75 کیسے مصطفہ بھائی دیکھو یہ ایک ویو ہو گئی میں شیڈ کر رہا ہوں یہ ہو گئے دو ویوز شیڈ ہو گئی یہ ہو گئے تین کمپلیٹ ویوز یہ ہو گئے ساڑھے تین 3.5 اور 3.5 کے باد بھی quarter ویو بن رہی ہے 3.75 ہو گئے اچھا اب لیمڈا ہے 4.5 4.8 کو میٹر میں چینج کرنا آپ کا فرض ہے کیونکہ ادھر میٹر پر سیکنڈ میں آنسر پوچھا ہے آج کتنی ہے سپیڈ نکال چکے ہیں 180 اور یہاں پہ آپ کو یونٹ بھی بتانا پڑے گا تو اس کا ڈگریز لکھ دی گا ٹھیک ہے دی ویسے پیپر میں شاید اس نے یوں کر کے شو کیا ہو ہے خالی تو آپ اس کو 18 اور یونٹ یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے خالی اتنا بھی لکھ دیں گے تو صحیح ہے یا کیونکہ ان کو پتا ہے نا کہ بعض لوگ ریڈین میں بھی لکھ رہے ہوں گے تو اور پائے آر ایڈی ریڈین کی فل فارم نہیں لکھتے آر ایڈ دیکھیں تھوڑے انٹینسیٹی وغیرہ کے سپر پوزیشن کے ایک دو پوزیشن اور کرانے پھر ہم نکلیں گے اپنے پاس آگے دیکھتے ہیں انٹر فیرنس دیکھیں گے انشاءاللہ پھر ٹھیک اگر اپنے ویف